اسلام علیکم ویلکم ٹو ہانیا فیشن ولوگ آج میں آپ کو نیل آٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں سکھایا ہے اور اسی طریقے سے سکھاؤں گی اور یہ میں نے نیل پولیش اس لیے نہیں نیچے سے اتاری کہ اگر آپ نے کہیں جلدی میں جانا ہے تو آپ اس طریقے سے نہ بھی اتاریں نیل پولیش تو کوئی مسئلہ نہیں اس طریقے سے آپ نیل آٹ کر سکتے ہیں سانی سے سوری اتنی مشکل سے میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی تھی لیکن میری آدھی ویڈیو کٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی یہ میں نے تھامریل پہ جو جس طرح طریقے سے ڈیزائن بنایا اور سوری یہ سائٹ پہ لگ گئی تھی تھوڑی سی جیسے میں نے یہ ڈیزائن بنایا اس طریقے سے آپ پورے فنگر پر ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور نیل پولیش لیدہ ہوتی ہے اور نیل پینٹ لیدہ ہوتا ہے نیل پولیش جو ہے وہ اترتی نہیں جلدی اور نیل پینٹ کچھا آتا ہے وہ جلدی اتر جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کے پاس اگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو جسٹ ستارے تو ہوتے ہی ہیں تو ستاروں سے آپ اس طرح ڈیزائنن کر سکتے ہیں اور سوک جائے گا یہ بالکل تو یہ اترے گا بھی نہیں اور یہ اٹکے گا بھی نہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ہانیا فیشن ولوک کو زیادہ زیادہ سسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ دیئے گے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیوزر لیا ٹیوزر کی مدد سے یہ اس کو دبایا اور میں نے نیل پولیش منڈورا کی ہی یوز کی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ پوری فنگر پر ڈیزائننگ دے سکتے ہیں جو میں تھامنل لگاؤں گی اس پر پوری فنگر پر میں نے یہ ڈیزائن بنایا ہے اور سمجھ تو آپ کو آگئی ہے لیکن میری ہادی ویڈیو کٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے لیے سوری یہ کوئی دھاگا سا چپک گیا تھا تو یہ میں نے اتار کے پھر دوبارہ نیو لگایا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ آسان سا طریق ہے اور آپ لیدہ ریدہ قسم کے فلاور سے اور یہ دیکھیں یہ بلیک کے ساتھ میں نے گولڈن کا جو ہے نا وہ ڈیزائن بنایا ہے اور اس سے بھی جو تیز والا گولڈن ہے وہ اور بھی زیادہ اچھا لگے گا اور یہ اب میں دوسری فنگر پر لگا رہا ہوں